دارمان رحیم ڈائیبیٹیز میلائٹس یعنی جس کو شوگر کی بیماری کہتے ہیں وہ بہت کامن ہو چکی ہے اور ہر دوسرا شخص جو ہے نے شوگر کی بیماری میں مقتلع ہے جو ڈائیبیٹیز میلائٹس ہے جس کو شوگر کہتے ہیں یہ میند رس فیکٹر ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا اور جب یہ موجود ہو تو ڈبل چانس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا اور اس کو مدر آف ڈیزیزز بھی کہتے ہیں یعنی بیماریوں کی یہ ماہ ہے اور یہ پورے جسم کو ایک دیمہ کی طرح کھا جاتی ہے اور یہ اس کو کنٹرول ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے اس میں مین سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے بھوک لگتی ہے پشاب بہت زیادہ آتا ہے یا جسم میں درد تھکاورسی رہتی ہے اور پاؤں جس طرح سنن ہو جاتے ہیں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی جب بھی کوئی علامات ہو تو فوراں اپنے موالے سے رابطہ کر کے اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کیونکہ یہ اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں سمٹمز زیادہ ظاہر نہیں ہوتے تو عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا سپیشلی جو ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کوئی چیسٹ پین کوئی ایسے ٹیپیکل وہ سمٹمز نہیں آتے ان میں تو اس لئے ایک اچھا موالج ہی اس کو تشخیص کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی ہیں انم نام ہے ان کا یہ پنڈی سے تعلق ہے ان کا اور ایکسیڈنٹل ان کی شوگر ڈسکور ہوئی ہے ان کو پیاس لگتی تھی بھوگ لگتی تھی پشاب زیادہ آتا تھا یہ بن عزیر بٹو اسپیٹل گئی ہیں وہاں پہ چیک کروایا تو ان کی شوگر کوئی ساڑھے تین سو اکلاک بھائی نکلی انہوں نے پھر تین مہنے والا ٹیس جو ایچ بی اے ون سی ہے وہ کروایا ہے تو یہ دیکھئے یہ اس وقت یہ کوئی تقریبا کوئی یہ تھرٹین پوائنٹ نائن ایڈ یعنی چودہ گرام پر ڈیسی لیٹر نکلا ہے ان کا جو بہت ہی زیادہ ہے ان کی ایج کی حساب سے تو ابھی میرے پاس آئی ہیں تو زیرہ مزید کمپلیکشن بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں آئیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح ہوا اور کس طرح یہ پتا جائے آنم بی بی اسلام علیکم علیکم اسلام آنم بیٹا آپ بتاؤ لوگوں کو ہمارے جو مرید سننے والے ہیں کہ آپ کو جب تک کیسے پتا جلا کہ آپ کو شوگر کا مرض ہے اور کس طرح پہنچیا مجھے نا بہت زیادہ یورنازہ تھا اور مو خوشک ہو جتا تھا بیاس لگتی تھی تو اس وجہ سے میں ہوسپیٹل گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شوگر چیک کی تو میری ساڑھے تین سو شوگر آئے پھر انہوں نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیا کہ یہ ٹیسٹ کروائے تو جب میں نے ٹیسٹ کروائے تو اس میں شوگر آئے اس کی بات کوئی دوائی وارا آپ نے شروع کی یا نہیں کی یا کیا آگے ابھی نہیں کوئی بھی دوائی شروع کی تو آپ شروع کرو یہ کیونکہ میرے پاس کسی ریفرنس سے میرے ایک جاننے والے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بیجا کریں گے کہ ان کی یہ شوگر کنٹرول ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ بہت آشا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو مین رس فیکٹر ہے اس میں جو کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا برین ہیمریج یعنی برین ہیمریج دماغ کی رگ پھڑ سکتی ہے فالج ہو سکتا ہے گردوں پر اثر ہو سکتا ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں بعض وقت اگر بہت عرصے تک یہ شو کر رہے اور انکنٹرول رہے اور بغیر علاج کے رہے پھر اندھا پانی یعنی بلائنڈنس ہو جاتی ہے پھر زخم آپ کی باڈی کے اندر جب ہو جاتے ہیں تو وہ مندمل نہیں ہوتے وہ ٹھیک نہیں ہوتے زخم کچھے رہی آتے ہیں پھر کوئی بھی سرجری آپ کروائیں کوئی بھی ایسا ہو تو اس میں بھی بڑا ڈیلیڈ ہیلنگ ہوتی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں جو شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس لیے سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ شوگر اگر کسی کو آئے تو اس کو ویل کنٹرول رکھیں جو بغیر ناشتے کی شوگر ہے اس کو ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے نیچے رکھیں اور جو ناشتے کے بعد ہے وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ سے ن نیچے نیچے ہونے چاہیے اور جو تین مہینے والا جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ سکس پائنٹ فائی ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے ہونا چاہیے تب ہی آپ جو ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانے کی بات نہیں ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ارلی ایج میں شوگر ہو جاتی ہے کسی کو میڈل ایج میں کسی کو لیٹ میں لیکن علاج سب کا ایک ہی ہے اس میں سب سے ضروری ہے ڈائیٹری منیجمنٹ یعنی آپ کا ڈائیٹ جو ہے نا اس میں کوشش کریں جو میٹھی چیزیں ہیں چکنائی والی چیزیں ہیں جیسے شوگر تیز ہونے کے خاطرہ ہوتا ہے وہ کنٹرول رکھیں روزانہ چالیس پچاس منٹ واغ کریں اور جو عدویات ہم لکھیں اس کو ریلیجنسلی لگتار کھائیں اور اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں تو آپ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینک یو بھرے